اسلام علیکم میں ہوں آپ کا فارماسیس ڈاکٹر کاشو شبیر اور آج میں آپ کے لیے جو میڈیسن لائے ہوں وہ ہے ڈیسلوریٹرین ڈیسلوریٹرین الرجی کی میڈیسن ہے اور یہ مارکیٹ میں دو اشکال میں دستیاب ہے ڈیسلوریٹرین کی ٹیبلٹ 5 مجی کی کامپوزیشن میں آتی ہے اور اس کا صیرت 0.5 مجی پر ایملکی کامپوزیشن میں دستیاب ہے ڈیسلوریٹرین مارکیٹ میں مختلف ناموں سے دستیاب ہے جیسا کہ ڈیسورا ڈیسلویڈ جارڈن ڈی نیو اینٹیال ڈیسٹینہ ڈیسلوریٹرین کن علامات میں استعمال کی جا سکتی ہے ڈیسلوریٹرین الرجی کے مختلف علامات جیسا کہ موسمی الرجی کرائنرڈس ہے ناک کا بینا ہے ایکزیما ہے اچنگ ہے سکن پر قارش ہو رہی ہے برننگ آئیز ہیں ہی فیور ہے اس کے علاوہ اوپری سانس کی علوجی ہے ان علامات میں ڈیسلوریٹرین کی ٹیبلٹ یا سیرہ کو استعمال کیا جاتا ہے ڈیسلوریٹرین کی کتنی مقدار استعمال کرنی چاہیے ڈیسلوریٹرین چھے ماہ سے گیارہ ماہ کے بچے کو دو ایمل دن میں ایک مرتبہ دینی چاہیے اگر بچے کی عمر گیارہ ماہ سے پانچ سال تک ہے تو آدھا چائے کا چمچ دن میں ایک مرتبہ دینا چاہیے اگر بچے کی عمر چھے سال سے بارہ سال تک ہے تو اس کو ایک چائے کا چمچ دن میں ایک مرتبہ دینا چاہیے اور اگر بچے کی عمر بارہ سال سے زیادہ ہے یا اڈرٹ ہے تو اس کو دن میں ایک مرتبہ اس کی ایک ٹیبلٹ دینے چاہیے کسی بھی الرجی کی علامت کو ٹریٹ کرنے کے لیے اگر ہم بات کریں کہ اس ٹیبلٹ کو لینے کے کون سی مضرح اثرات ہو سکتی ہیں تو اس کو لینے کے مضرح ساتھ میں سب سے پہلے تھکاوٹ ہو سکتی ہے فرینجائیٹس ہو سکتا ہے کچھ لوگوں میں میدہ ڈسراب ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ خواتین میں ڈسمنوریا ہو سکتا ہے اور قنودگی ہو سکتی ہے مختلف لوگوں کو کیا یہ میڈیسن پریگنسی میں رن چاہیے تو پریگنسی میں اس طرح اس کاربی تک کوئی ڈیٹا آویلیبل ہے نہیں لیکن پھر بھی آپ اپنے ڈاکٹر یا فارماسیس کے مشورے کے بغیر اس کو ہرگز استعمال مت کریں لیکٹیٹنگ مدرز ایسی ماہیں جو اپنے بچوں کو فیل کراتی ہیں وہ بھی اس کو استعمال کرنے سے گریش کریں کیونکہ یہ مدر ملک سے ایکسکریٹ ہوتا ہے اور انفنٹس کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ میڈیسن نہیں لینے چاہیے ایسے لوگ جو ہائپر سنسٹیو ہیں لوریٹرین سالٹ سے یا ڈیسلوریٹرین سالٹ سے ان لوگوں کو یہ میڈیسن اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کبھی بھی نہیں لینے چاہیے مزید بھی اگر آپ اس میڈیسن کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں اپنے فارماسیس سے پوچھنا مت بھولیے شکریہ